موسیقی 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 ٹیکس ایڈمیسٹریشن پر ایف بی آر اور آئیم ایف مشن کے درمیان مزاکرات آئیم ایف مشن نے ٹریک این ٹریس سسٹم کی نفاظ پر عمل درامد ریپورٹ طلب کی ایف بی آر کے مطابق وزیراعظم آفیس کو دی گئی ریپورٹ آئیم ایف مشن کو پیش کی گئی ٹریک این ٹریس سسٹم کا دائرہ پانچ بڑے شعبوں میں مکمل آئیت کرنے کی ڈیڈلائن ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے اسلاحات کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق ریوینیو شارٹ فال ختم کرنے کے لیے آئیم ایف مشن کو آج پلان فراہم کیا جائے گا مطالبات منظور آزاد کشمی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہرطال ختم کرنے کا اعلان مزفرہ باز سے کافلے واپس گھروں کو روانہ ہونے لگے گزشتہ روز کے ناخشکوار واقعات پر تین بجے تک سوگ رہے گا آزاد کشمی حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے اب احتجاج کا کوئی جواز باقی نہیں اشرافیہ کی مرات ختم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری ہو گئی رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی شاکت نواز آزاد کشمی کے صورتحال وفاقی کابینہ اہم فیصلوں کی منظوری دے گی وزرعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت کابینہ کا اجلاح ساج ہوگا وزرعظم آزاد کشمی حکومت اور سیاسی قیادت سے ملاقات پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے پاسکو کا گندم خریداری کا حدف بڑھانے کا فیصلہ پاور سیکٹر کے لیے بجٹ سے قبل 127 سرب روپے جاری کرنے کے منظوری متوقع ملکی مجموعی سیاسی موشی صورتحال اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کی فیصلوں کی بھی توسیق کی جائے گی شہری خبردار ہوشیار ٹک ٹاک فیسبوک اور ایکس پر جھوٹا الزام مہنگا پڑے گا شہری حد تک عزت کا دعویٰ کر سکیں گے پنجاب حکومت نیا قانون لے آئی شکایات پر ٹرائبینلز میں کیس چلے گا ہر ظلے میں خصوصی ٹرائبینلز بنیں گے حد تک عزت پر تیس لاکھ تک جرمانہ ہوگا آئینی حدو پر الزام کی صورت میں کیس ہائی کورٹ کی بینٹ سننے کے مجاز ہوں گے قانون کا اطلاق پر انٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں پر ہوگا نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر کل ادم قرار دیا تھا کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پر افسوس ہے گرفتار کشمیریوں کو رہا کریں یکم میسے بیس جون تک حکومت کے لیے اہم وقت ہے تیس جون تک ہماری بریک ہے اس لیے خاموش ہوں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی اے ٹی سی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بلایا گیا تو ضرور جاؤں گا وزرالہ پنجاب کا صبح بھر میں خراب وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی فوری فال کرنے کا حکم مریم نواز نے ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے جامع پلان طلب کر لیا کھارے پانی والے علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر نئے فیلٹریشن پلانٹس لگانے کی ہدایت وزرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارت آپ پاک آثورٹی سے متعلق خصوصی اجلاس پنجاب بھر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر ریپورٹ پیش تمام فیلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی آثورٹی کے سپورت کرنے کا سولی فیصلہ ایوب خان کی لاش خبر سے نکال کر پانسی دی جائے آئین کی سب سے پہلے خلافرزی ایوب خان نے کی ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لا لگایا تھا آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے آرٹیکل چھے کا آغاز فیل مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تختہ اٹھا تھا اگر نہ کرتے تو آج ملک سیدھی راہ پر ہوتا کہتے ہیں مسلح باش کا حلف ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایوب خان نے خلافرزی کی وزیر دفاع خاجہ آصفہ قومی سمبلے میں اظہار خیال ایوب خان کا ذکر ہونے پر عمر ایوب کا شدید احتجاج اپوزیشن کا ایوان میں شدید شور شرابہ خاجہ آصف سے معافی کا مطالبہ تریکن صاحب کا حمود الرحمان اوجری کیم اپٹباد آرمی پبلک سکول کمیشن کے ریپورٹس پبلک کرنے کا مطالبہ نو مئی واقعات پر جیڈیشل کمیشن بننا چاہیے جیڈیشل کمیشن کو تمام سترے پرٹیجرز تک رسائی ہونی چاہیے اوپوزیشن نیڈر امر ایوب کا قومی سمبلے میں خیطاب لندن پلان کی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ لندن پلان عدم اعتماد سے شروع ہوا امر ایوب کا گندم امپورٹ کی بھی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ ملک کا نظام اس وقت خراب ہے آئین موجود ہے لیکن امد ارامد نہیں ہمارے اداروں کو اپنے دارائکار میں رہ کر کام کرنا چاہیے تمام سیاسدانوں کو فکر کرنا ہوگی کہ ہمارے الیکشن متنازع ہوتے ہیں جب آئین پر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر آئین کیوں بنایا سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس امریکہ ایران سے تجارت کرنے والوں پر پابندیاں لگا سکتا ہے دلی کو پابندیوں سے کوئی استثنہ حاصل نہیں بھارت بھی پابندیوں کی ازد میں آ سکتا ہے ایران پر پابندیاں ہیں اور رہیں گی ایران سے تجارت کرنے والوں کو خبردار کرنا ہے بھارت ایران چاہ بہار بندرگاہ معاہدے پر امریکی بزارت خارجہ کا رد عمر ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جنوبی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافی کا امکان پنجاب سن اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا تربت میں درجہ حرارت چھالیس سبی میں چھوالیس تک جانے کا امکان ہیدر آباد سکھر میں پارا تنتالیس مٹھی میں چھوالیس تک جانے کے توقع سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پانسو بانمے پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ چوہتر ہزار تین سو اکانمے پوائنٹس پر ٹریڈ ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ